اسلام علیکم سٹوڈنٹس می نیم اسمی صدرہ محمود آج ہم نے اردو بی کا کام کرنا ہے اردو بی کا آپ کا سب سے پہلے باب نمبر ون اجزائق لام ٹھیک ہے آپ کی پہلی تعریف لفظ کی تعریف حروف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں مثالیں احمد اور کلم جب بہت سے حروف ملتے ہیں تو وہ ایک لفظ بنا دیتے ہیں جیسے کاف لام اور میم تین حروف مل کر ایک لفظ بنا رہے ہیں کلم نیکس آپ کی دوسری تعریف ہے وہ ہے لفظ کلمہ نیکس آپ کی تعریف ہے کلمہ وہ لفظ جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہو کلمہ کہلاتا ہے یعنی بامائنی لفظ ہے وہ لفظ جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے اسے کلمہ کہتے ہیں مثلا روٹی پانی بات لکھنا پڑنا وغیرہ یا آپ کی کلمہ کی تعریف تھی اور اس کی مثال نیکس آپ کی تیسری تعریف ہے جملہ جملہ لفظوں کا ایک ایسا مجموعہ جس سے بات پوری طرح سمجھ آ جائے جملہ کہلاتا ہے یعنی لفظوں کا مجموعہ یعنی بہت سے لفظ مل کر ایک ایسا جملہ یا ایک ایسا سنٹنس بنا دیں جس کو مطلب آسانی سے سمجھ میں آ جائے اس کی مثالیں ہیں اللہ ایک ہے ہم مسلمان ہیں نیکس آپ کی تعریف نمبر چار ہے آپ کی محمل وہ لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہوں مثلا روٹی ووٹی پانی وانی دانہ دنکہ اس میں ووٹی پانی وانی وانی اور دن کا ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے ووٹی وانی ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا جس کا کوئی واضح معنی سمجھ میں نہ آئے وہ محمل کہلاتا ہے یہاں تک آپ کا یہ آپ نے تیار کر لینا اردو بی کا یہ آپ کی چار تعریفیں ہیں چار تعریفوں کا آپ کا ٹیسٹ ہوگا آپ نے اس کو پریپیار کر لینا ہے یہی مصبت ہے لیکن یہاں